بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جو چاہتے ہیں یا جو کسی سے محبت کرتے ہیں اور وہ آپ سے محبت نہیں کرتا یا نہیں کرتی تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اگر خوان چاہتے ہیں کہ اس کی بیوی اس خوان سے محبت کرے تو ناظرین اس کے لئے بھی عمل کر سکتے ہیں کرنا کیسے اس کے مکمل آپ کو تفصیل اس ویڈیو میں بتا دیں گے تو ناظرین ہمارے پاس کافی سارے میسیج اور کافی سارے گومنٹس آتے ہیں کہ کچھ ایسا عمل بتائیں جو مختصر بھی ہو اور کارگر بھی ہو اور اس کا اثر بھی بہت جالدی ہو تو ناظرین یہ ایسا عمل ہے سورت الفاتح کا یہ عمل ہے تو یہ بڑا آسان سا عمل ہے یہ آپ کسی کی محبت حاصل کرنے کے لئے یہ عمل کر سکتے ہیں آپ اگر اپنی بہن کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھی عمل کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے بھائی کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تب بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے اگر آپ کسی دوست کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ اپنی بیوی کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اگر آپ خاتون ہیں اور اپنے خامد کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے تو ناظرین کافی سارے لڑائی جھگڑے گھروں میں عام طور پر میاں بیوی کے درمیان کافی سارے اس طرح ہوتے رہتے ہیں تو ناظرین ان میں بھی یہ عمل بہت ہی کارگار ہے ان کے درمیان بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لئے تو یہ عمل خامد بھی کر سکتا ہے اگر بیوی کی طرف سے جھگڑا ہوتا ہے تو تب یہ خامد عمل کریں اگر خامد کی طرف سے کوئی جھگڑا ہوتا ہے یہ خامد محبت نہیں کرتا تو تب یہ عمل بیوی کرے گی اور یہ انتہائی مختصر سا اور بہت ہی جامع اور بہت ہی اثر کرنے والا عمل ہے اور یہ عمل آپ کو اس کی تفصیلی سی ویڈیو میں ہی بتا دیتے ہیں اس کی تفصیل کے لئے آپ مکمل ویڈیو ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس کی پوری تفصیل حاصل ہو سکے تو ناظرین اس وزیفہ کی سب کو اجازت عام میں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو پر ہماری حوصلہ وزیفہ کے لئے ضرور کمنٹ سکرے اور ہمارے چینل الحق اسکامیٹ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں تو ناظرین یہ صورت الفاتح کا عمل ہے تو کرنا کس طرح اس کی تفصیل مکملسی میں ہی بتا دیتے ہیں جس کو محبت ہے وہ دوسرے بے محبت پر مطلب اس طرح کرنا ہے اگر آپ کسی کو محبت کرتے ہیں کسی کو پیار کرتے ہیں اور وہ آپ سے پیار نہیں کرتا تو جو شخص آپ کو پیار نہیں کرتا چاہے وہ خامند ہے چاہے وہ بیوی ہے چاہے وہ بھائی ہے چاہے وہ آپ کی ہمشیرہ ہے چاہے والدین میں سے بھی یہ عمل ہو سکتا ہے یا کوئی دوست ہے جو آپ کو محبت نہیں کرتا تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ تین بار پڑھ کر دم کرنا ہے اس صورت کو صورت الفاتح سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے اور پڑھ کر آپ نے بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے تین بار اس صورت کو پڑھنا ہے یعنی تینوں بار آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ہی صورت الفاتح کو پڑھنا ہوگا یعنی ہر بار آپ نے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے پاڑھ کر دام کرتا ہے تو اس کو محبت ہو جائے گی تو ناظرین یہ صرف ایک دن کا عمل نہیں ہے یہ آپ نے مسلسل کرنا ہے جب بھی آپ کو موقع ملے جب بھی آپ کو ٹائم ملے جب بھی آپ اس کے قریب ہوں اس کے قریب ہوتے ہی آپ نے بسم اللہ پاڑھ کر مطلی تینوں بار بسم اللہ پڑھنی ہے اور تینوں بار آپ نے صورت الفاتحہ پڑھنے یعنی صورت الفاتحہ کے ساتھ تین بار بسم اللہ پاڑھ کر آپ نے یہ دام کر دینا ہے اپنے خامند پر اپنے ہمشیرہ تو اس پر جس کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرے اور آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں بسم اللہ کے ساتھ تین بار آپ نے صورت الفاتحہ پڑھنی ہے صورت الفاتحہ پڑھ کر تین بار آپ نے اس پر دم کر دینا ہے اور انشاءاللہ آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا آپ کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا تو ناظرین یہ عمل ہر کسی کے لئے کیا جا سکتا ہے خامند کے لئے بیوی کے لئے جیسے کہ ہم آپ کو پہلے بھی پتا آ چکے ہیں یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ انتہائی مختصر عمل ہے اور جامعی عمل ہے اگر آپ کو موقع نہیں ملتا کہ آپ اس پر دم نہیں کر پاتے ہو ناظرین جب وہ سو رہا ہو تب بھی آپ یہ دم کر سکتے ہیں تین بار بسم اللہ کے ساتھ صورت الفاتحہ کو پڑھ لینا ہے اور جب وہ سو رہا تو اس پر آپ تب بھی دم کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ عمل بہت زیادہ کار آمد کارگر اور افیکٹیو ہے یہ ضرور عمل کریں اور اس عمل سے فیدہ اٹھائیں یہ بہت بہترین عمل ہے ناظرین اس عمل کی اجازت بھی سب کو ہے تو یہ تھا آج کا عمل ناظرین کوئی بھی وظیفہ ہوتا ہے تو اس کے کارگر ہونے کی شرائط ہوتی ہیں وہ شرائط آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں اگر آپ ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے کوئی بھی وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا وہ وظیفہ کارگر ہوگا تو انشاءاللہ اس میں کامیابی حاصل ہوگی تو ناظرین یہ شرائط ضرور پڑھ لیجئے گا ان شرائط پر عمل بھی ضرور کیجئے گا یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ لوگ سے پھر وہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل الحق اسلامی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے سوالات کمیٹس میں کریں ہم ان کے آپ کو جواب بات دیں گے تو ناظرین اس عمل کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے اپنے ایک اور عمل کے ساتھ اور وظیفہ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگبان السلام علیکم